بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محکیم خالد محمود نقشبندی بن جدیلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش شام دیتے ہیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک اندرول بائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پر مل سکے ناظرین موضوع میرا استرخار اندامنہانی شرمگاہ کا ڈیلا پن بوجہ لکوریا لکوریا کے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سارا بتا دیا تھا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں علامات کیا ہیں اس کی طریق بھی بتایا تھی ابھی اس کا لنک بھی میں ساتھ دے دوں گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے جو ہے نا وہ اس نسخے کو میں نے پہلے ایک نسخہ بتایا ہے اب میں نسخہ نمبر دو بتانے لگا ہوں کیونکہ لکوریا کی وجہ سے رحم میں سوزش ہو جاتی ہے ورمہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو لکوریا ہے اس کو اس کا علاج کرنے سے پہلے اس چیز کو جو علامت پائی جاتی ہے اگر دور نہ کریں گے تو وہ پھر علاج ٹھیک نہیں ہوگا تو سب سے بہتر طریقہ لائے یہ ہے کہ اس کی جو وجوہات ہے اس کو دور کیے جائے اس میں جو ورم ہے جب وہ تحلیل ہو جائے اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے تو پھر جو دوسری دعائیں وہ دینی چاہیے میں نے پہلے نسخہ بتایا ہے نسخہ نمبر ایک اگر تو وہ سانے سے بن سکتا ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ نسخہ نمبر دو جو ہے اس کو آپ بنا لیں محنت ضرور ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو فرق نہیں پڑ گا شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے شفاہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی شفاہ دیتا ہے وہ ہی شفاہ دیتا ہے دعا جب کھائیں تو اس سے پہلے یہ دعا لال بھی پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ فرق شفاہ دیتے ہیں تو ناظرین نوٹ فرمالیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے یہ بڑے تحمل سے آپ نے یہ نسخہ تیار کرنا ہے مستگی رومی لینی ہے آپ نے پچاس گرام اور روگن زرد گئی کا جو گئی گائے کا گئی ہے وہ آپ نے بارہ گرام لینا ہے ساتھ لیمو آپ نے پانسو گرام لینا ہے اور شکر سفید ایک کلو لینی ہے اور ارکے گلاب جو ہے وہ یہ پنجا ایمل پنجا میلی لیٹر لینا ہے اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے شکر سفید اور ساتھ لیمو جو ہے ان دونوں کو یعنی کہ دو سو پچاس میلی لیٹر پانی میں ملا کر گرم کریں دائی سو گرام یا میلی لیٹر پانی لے لیں اس میں یہ مستگی رومی یعنی کہ شکر سفید ڈال لیں اور ساتھ لیمو ڈال لیں اور اس کو گرم کریں پکایا جب اوپر جاگ آجے تو کسی بھی خفگیر سے اس کی جاگ جو ہے وہ دور کر دے جب گاڑا ہو جائے اس کے بعد جو ہنا اس کو نیچے اتار کر اس کو چھان لیں اچھے طریقے سے چھان لیں اس کی جو میرک چیل ہے وہ بالکل اس کو ساف کر لیں جو مستگی رومی ہے اس کو روگن زرد جو گائے کا گئی ہے اس میں ڈال کر اس کو پکلا لیں اور اس کے بعد جو ہم نے شکر کا محلوب تیار کیا ہے شکر اور ساتھ لیمو کا اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کر دوبارہ اس کو گرم کریں اور اس کا قوام تیار کریں جب قوام تیار ہو جائے تو اس میں آپ نے جو وہ مستگی رومی ہے جو اس کو پکلا ہے وہ اس میں شامل کر دیں نیم گرم حالت میں اور اس کو نیچے اتار کر اس کو خوب رگڑیں خوب اس کو گھوٹیں وہ جو ہے نا مجون ٹائر بن جائے گی اس کو سمال کر رکھیں کسی بھی شیشے کے برطن میں یہ ایک نمبر نسکہ ہے آگے دوسرا جو چیز ہے یہ آپ نے برنجہ صف لینا ہے تین ماشا شکائی تین ماشا باد آورد باد آورد یہ خاردار بھوٹی ہوتی ہے یہ پنساری سے آپ پسانے سے مل جائے گی یہ بھی تین ماشا لینا ہے دخم خیارین تین ماشا یہ چاروں چیزوں کو آپ نے نیم کو افتہ کرنا ہے جس کو ہم پنجابی میں دردرہ کہتے ہیں زیادہ بریگ نہیں کھوٹنا اس کو آپ نے رات کو نیم گرم پانی میں بھگو دینا ہے نیم گرم پانی میں بھگو کر اس کو صبح رے مل شان لے مل شان کر اس کو اچھی طریقے سے کپڑ شان کرنا ہے شان نے سے مرادا ہے کہ کپڑ جھاں تاکہ اس میں کوئی ذرات وغیرہ پانی میں نہ رہیں اس میں صبح کے وقت آپ نے یہ جو میں پہلے نسخہ بتایا ہے یہ آپ نے سات ماشا لینا ہے یہ جتنا آپ نے کو میں نے بتایا یہ اتنی خوراک لے کر اس میں پانی جو ہے نا یہ تقریبا تھوڑا سا ڈال لے آت پر کافی ہے سو گرام وہ ڈال کے اس میں جب یہ ڈالیں گے تو یہ سویرے چھانیں گے تو اس میں وہ جو پہلے نسخہ بتایا وہ اس میں شامل کر کے اس کو آپ نے پینا ہے صبح کے ٹیم اور شام کے ٹیم یہی اتنی مقدار میں آپ نے یہی چیزیں لینی ہے برنجہ صاحب شکائی اور بعد اورد تو ہم خیارے ہیں تین دن ماشرہ چاہرے چیزیں لینی ہے یہ آپ صبح کو بھگو دیں اور گرم پانی میں بھگونا آپ نے اور شام کو اس کو بھی مل کر اچھے طریقے سے مل کر کپڑ شان کر لیں اس کے بعد آپ نے ایک نسخہ جو رہنا وہ دوسرا تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گل بنفشہ آپ نے دو سو پنچاس گرام لینے ہے سات لیمو آٹھ گرام اور شکر سفید چار کلو اور نترون بنجاوی یہ کیمیکل ہوتا ہے یہ اس کو مفہوظ کرنے کے لیے اگر یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے تو پھر یہ زیادہ دیر تک رہے گا آپ تھوڑا سا بنا لیں تاکہ آپ ایک دو ہفتے میں اس کو ختم کر لیں تو پھر اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دو لیٹر آپ نے پانی لینا ہے اب دو لیٹر پانی میں آپ نے جو گل بنفشہ ہے دو سو پچاس گرام یہ رات کو فل گرم پانی میں اس کو بھگو دیں صبح کو اس کو خوب گرم کریں جوش دیں جب ایک لیٹر رہ جائے تو اس کو آپ نے نیچے اتار لینا ہے نیچے اتار کے اس کو اچھے طریقے سے اس کو چھان لینا ہے کپڑ چھان کرنا ہے کپڑ چھان کرنے کے بعد آپ نے اس میں ساتھ لیمون ڈال لینا ہے اس کے بعد چار کلو جو شکر ہے وہ اس میں مکس کرنی ہے مکس کر کے اس کو آپ نے قوام تیار کرنا ہے اگر پانی تھوڑا رہ گئے تو اور تھوڑا سا پانی ڈالیں جب قوام تیار ہو جائے تو اس کو آپ نے نیچے اتارنا ہے نیچے اتار کے خوب اس کو رگڑے گھوٹے ہیں اس کو اور اس میں جو نترون بنجاوی میں نے بتایا ہے تین گرام اگر وہ اس میں ڈال لیں اس کو اتنا آپ گھوٹے ہیں اس کا اتنا گھوٹے کہ یہ ایک ایک خمیرہ ٹیپ بنجے گا جب خمیرہ ٹیپ بنجے تو اس کو بھی آپ نے کسی شیشے کے برطن میں سمال کر رکھنا ہے اور وہ جو پہلے چیزیں بتائی ہے آپ کو برنجا صاحب شکائی اور بادورد خیات تکھم خیارین اس کو آپ نے جو صبح سے بگویا ہے شام کو اس کو مل شان کر کپڑ شان کر لیں اور یہ جو چیز ہے جو میں نے ابھی دعای آپ کو بتائی ہے یہ چار تولہ آپ نے لینی ہے اور اس میں مکس کر کے شام کو پی لیں صبح کو پہلے نسخہ اور درمیان والا اور شام کو درمیان والا اور آخر والا یہ آپ استعمال کریں ایک ماہ انشاءاللہ اس کا جو ورن جب تلیل ہو جائے گا پھر آگے جا کے میں دوسرے نسخے بتاؤں گا جو کہ استعمال کرنے ہیں تو جو دیلہ پان ہے لکوریہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس میں جو دیلہ پان ہے لکوریہ کے وجہ سے اس طرح آگے ہے شرمگاہ میں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جگہ خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ